سسکرائب کریں ایس جی ایس ایس بھی اپنے جیون میں گریوی دردرتا کو دور کرنے کے لیے گو سوامی تلسی داس جی دوارہ رچت رام چرطر مانس کے ایہودیا کانڈ میں کچھ چوپائیاں ایسی ہیں اگر آپ ان چوپائیوں کا نیمت روپ سے لگاتار پاٹھ کرتے ہیں تو آپ کے جیون میں سکھ سمردی سانتی ساماجک اس طرح کی چیزیں صدر سکتی ہیں اور آپ آگے جیون میں بہت ہی اچھا مانسک سنتولن پٹھا کر آگے بڑھ سکتے ہیں تو رام چرط مانس کی سکھ سمردی پانے والی ان چوپائیوں کو آپ کو روزانہ پاٹھ کرنا چاہیے وہ کونسی چوپائی ہیں جن کو آج ہم آپ کو یہاں پر بتانے والے ہیں تو آپ کو یہ چوپائی جرور سننی چاہیے یہ چوپائی آپ کو نیمت روپ سے روز پڑھنی چاہیے آگے بڑھتے ہیں منگل مول رام ست جاسو جو کچھ کہہ ہو تھور سو تاسو رائے سبھائے مکر کر لینا بدن بلوک مکٹ سو کینا اگلی چوپائی ہے نپ سو رہے کرپا اوہلا سے لوک پکرہ پریت رکھ راکھے بن نیتے کال جگمہی بھورے بھاگ دچرت سمناہی اگلی چوپائی ہے ایک سمیں سب سہت سماجہ راج سبھار گھراج بھراجہ سکل سکرت مورت نرنہ ہوں رام سجس سنعت اچھا ہوں اگلی چوپائی ہے سب کے اور اوہلاس اس کہہ ماں نہیں مہیس آپ اچھت جب راج پد رامائی دے ہو نرے س اگلی چوپائی آپ کو سننی چاہیے مدرت مات سب سکھی سہیلی فلت بلوک منورت بیلی رام روپ گن سیل سبھاؤ پرمودت ہوئے دیکھ سن راؤ اگلی چوپائی ہے کہنا جایا کہو نگر ویبھوٹی جنو ایت نیویرنچ کرتو تی سب ویدھ سب پور لوگ سکھاری رام چندر مکھ چندو نیہاری اگلی چوپائی ہے جب تیرامو بے آئے گھر آئے نتنو منگل مود بدھائے بوبن چار دس بھودر بھاری سکرت میگ برسہی سکھ باری یہ رام چرت مانس کی چوپائی اگر آپ نعمت روپ سے پڑھتے ہیں تو آپ کے جیون میں آنے والی جو دردرتہ ہے یا جو دردرتہ بنی ہوئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہے اور آپ ایک خسال جیون جی سکتے ہیں کیونکہ رام چرت جو مانس ہے وہ ہمارے جیون کا آدار ہے رامائیڈ جیون کو ستھ بھکتی کے ساتھ جینے کا مارگ سکھاتی ہے اور ویدوان لوگ رامائیڈ کے پاٹ کے انیک فائدے بتاتے ہیں اس طرح سے سکھ سمبردی پانے کے لیے رامائیڈ مانو جیون کو ستھ اور آپ کے جیون میں جینے کا صحیح مارگ دکھاتی ہے تو ان چوپائیوں کا پاٹ کریے اور پربو کا گنگان کریے رام نام جپیے اور جیون کو سکھ میں بنائیے اور پریم سے بولیے اور سبی کو یہ ویڈیو بھیج دیجئے جائے شری رام جائے شری رام رادے کرشن رادے کرشن ہر ہر مہا دے ہر ہر مہا دے